موسیقی 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 پہلے مرحلے میں بیس سے پچس وفاقی وزراء وزراء مملکت حلف اٹھائیں گے اطلاف، دفاع، خزانہ داخلہ کی وزارتیں نون لیگ کو ملیں گی نون لیگ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنانے کے خواہاں آزم نظیر تارر، رانہ مقبول ساد رفیق، مریم اورنگ زیب قرم دستگیر، رانہ سناؤلہ فوجہ صرف ممکنہ وزیر ایمکیو ایم بی جے پی اور آزاد عرقان کو بھی وزارتیں ملیں گی تین صوبوں میں گورنرز کی تقرری پر بھی غور موسیقی وزارت عزمہ کا چار سنبھالتے ہی شہباز شریف ان ایکشن وفاقی سرکاری دفاتر میں ہفتے کے روز کی چھٹی ختم صرف اتوار کو تعطیل ہوگی سرکاری دفاتر کے اوقات کار بھی تبدیل سرکاری دفاتر دس پجے کی بجائے صبح آٹھ پجے کھلیں گے شہباز شریف کا سستے بازاروں میں میاری اور کم دام پر اشیاء کی فراہمی اور مانیٹرنگ کا حکم کم سے کم اجرت اور پینشن میں دس پیسد اضافے کے اعلان پر فوری عمل درامت کا حکم وزیر اعظم شہباز شریف کی ذریصدارت معاشی ماہرین کا ہنگامی جلاس محمد زبیر مفتا اسماعیل علی ملک آئیشہ غوث پاشا سمیت دیگر کی شرکت خساروں اور قومی بیلنس شیٹ کے بارے میں بریفنگ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو اہم تاس فام دیئے وزیر اعظم کا الاختیاراتی سیلیکشن بوٹ کا اجلاس بھی جلد بلانے کی ہدا ہے گریڈ 21 کے تیسے زائد افسران کو گریڈ 22 میں ترقی دیے جانے کا امکان شہباز شریف کے سعودی عرب اور چین کے دوروں کی تیاریاں وزارت خارجہ میں دوروں پر کام شروع شہباز شریف کی وزیر اعظم ہاؤس میں انٹری نومنتخب وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بیش شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کے عملے سے تعرف کرائے گیا ہمیں عوامی توقعات پر پورا اوترنا ہے گوڈ گوورننس اور میرٹ پہلی ترجی ہے کسی شعبے میں کرپشن برداشت نہیں ہوگی کمر کس لیں عوام کی خدمت کیلئے آیا ہوں ایک لمحہ زائع نہیں کرنا وزیر اعظم شہباز شریف کا افسروں سے اظہار خیال وزیر اعظم بننے پر مبارک بات دینے کا شکریہ شہباز شریف کا نرندر موڈی کے نام سوشل میڈیا پر پیغام کہا پاکستان بھارت سے پر امن اور تاون پر مبنی تعلقات کا ہاہا ہے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں سب جانتے ہیں عمران خان پھر سڑکوں پر آنے کو تیار سیاسی کمیٹی اور سینئر راہنماؤں کے اجلاس بلالیے گئے اس صیفوں کے بعد کی صورتحال انتخابی مہم اور عوامی رابطہ مہم پر مشاہرت ہوگی عمران خان کل پشاور میں جلسے سے خطاب کریں گے رنگ روڈ موٹھوے کے قریب پینڈال کی تیاری سولہ اپریل کو کراچی میں جلسے کا پروگرام آج آپ سب کو میں پاکستان سے نجات مبارک ہو میں نے بار بار چار سال سے کہہ رہا ہوں یا آپ ملچ چلائیں یا اس نیب کو چلائیں یہ فیصلہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا تو اب وقت ہے کہ چیر میں نیب بھی جواب دے اور نیب کے یہ اہلکار جو ملک کا قانون توڑتے رہی ہیں جو ظلم کرتے رہی ہیں جو کرپشن کرتے رہی ہیں وہ اس کا جواب دیں یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی عمران خان صاحب سڑکوں میں پھرتے رہیں عارف علوی صاحب کے دانتوں میں درد ہے وہ کل بوت نہیں دے سکے جو عارف علوی صاحب آئین کے مطابق کام کریں ان کے دانت میں اگر درد نہ ہو تو ضرور ستر رہیں سب کو نئے پاکستان سے نجات مبارک عمران خان سڑکوں پر پھرتے رہیں حکومت مدد پوری کرے گی لیگی راہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں عارف علوی کے دانت میں درد ہے کل حلف نہیں لے سکے ان کے دانت میں درد نہ رہا تو صدر رہیں گے ملک چل سکتا ہے یا نیب فیصلہ نئی حکومت کو کرنا پڑے گا چرمن نیب کے بھی جواب دینے کا وقت آ گیا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نیب احلکاروں کا بھی احتساب ہوگا جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ محبِ بطن ہے جو عمران کے ساتھ نہیں ہے وہ غدارِ بطن ہے سپیکر اسد کیسر نے ڈپٹی سپیکر سوری نے اور ان کے جو دیگر کچھ وزراء تھے انہوں نے اپنے خلف سے انحراف کیا ہے آئین کو توڑا ہے اور ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل سکس کے تحت جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی اس ملک میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری تھی اس نیازی گوگی گھٹ جوڑ کی تحقیقات ہونی چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ محبِ وطن جو ساتھ نہیں وہ قددار عمران خان نے خط کا ڈراما رچایا سندھ کے وزیر سعید گنی کہتے ہیں مہنگائی اور بیروزگاری کی وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا حکومت کے جاتے ہی ڈالر واپس آنا شروع ہو گیا سپیکر ڈیپٹی سپیکر نے اپنے حل سے انحراف کیا آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے نیازی گوگی گرد